کوہ سلمان میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے متعدد بستیاں زیرہ آب آگئی مقامی انتظامی غائب مقامی عبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید افصیلات جانتے ہیں نمائندہ روزیوس آسیم چوہدری سے جی آسیم اپ ڈیٹ کیجئے گا ہاں جی بلکل کوہ سلمان پر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے علاقہ پچاد میں جو ہے وہ سلابی صورتحال کا سامنا علاقہ پچاد کو سلابی چینلز میں جو سلابی ریلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس وقت درہ کا سلطان میں اکیس ہزار چھ سو کیوسک کا جو سلابی ریلہ ہے وہ گزر رہا ہے جبکہ درہ چھاچھل میں بیس ہزار کا تقریبا جو سلابی ریلہ ہے وہ گزر رہا ہے یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نزدیکی بستی ہیں وہ زیرہاب آ چکی ہیں متعدد دیاد جو ہیں وہ زیرہاب آ چکی ہیں لوگوں کی کھڑی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں لوگوں کے گھر مکانات جو ہیں وہ سلاب کی نظر ہو چکے ہیں یہاں پر انتظامیہ کی بات کی جائے تو فلڈ ریلیف کیمپ تو لگا دیا گیا ہے مگر جو سلاب متاثرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ فلڈ ریلیف کیمپوں میں کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے نہ ہی عدویات وہاں پر مہیا کی جا رہی ہیں نہ ہی کھانے پینے کا کوئی سامان مہیا کیا جا رہا ہے انتظامیہ جو ہے وہ صرف فوٹو سیشن تاکی محدود ہے ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی بات کی جائے تو وہ متاثرہ جو بستی ہیں وہاں پر وہ اندادی کاروائی ہیں جو ہیں ان میں مصروف ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جوگ چٹول جوگ مکول اس کے علاوہ بستی مڈل کے علاوہ سینکڑ جو دیات ہیں جو بستی ہیں وہ زیرہاب آ چکی ہیں بائیس کے سلاب کے بعد جو بند ٹوٹے تھے شگاہ پڑے تھے ان پر پراپر کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے دوبارہ یہ نقصانات ہو رہے ہیں ابھی تو نچل درجہ کا سلاب ہے اگر بارش مزید جیسا کہ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ بارش مزید بھی رہ سکتی ہیں اگر بارش مزید ہوتی ہیں تو سلابی صورتحال مزید خطرناک ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے مزید جو علاقے ہیں وہ زیرہاب آ سکتے ہیں انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جو علاقے ابھی سلاب سے متاثر نہیں ہوئے ان کے جو شگاہ پڑے ہیں جو بند ٹوٹے ہیں ان پر کام کیا جائے تاکہ دوبارہ نقصانات نہ ہو سکیں جی بہت شکریہ حاصل ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سیالکورٹ میں بارش کا سلطلہ وقفے وقفے سے جاری ہے برسات سے موسم خوشکوار ہو گیا سیالکورٹ کے سوانے موسم کا حوال جانتے ہیں نمائندہ روز نیوز مہوش سے جی مہوش اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل سیالکورٹ میں بھی تیز اور ڈھنڈی ہواں کے ساتھ موصلہ دار بارش کا سسلہ جاری ہے بارش برسنے سے گرمی کا زورٹ ٹوٹ گیا ہے موسم سوانہ اور خوشکوار ہو گیا ہے شدید گرمی کے باعث شہری نیڈال ہو رہے تھے مگر آج ابرے رحمت برسنے پر شہریوں نے کودا کا شکر ادا کیا ہے اسمان پر کالے بادل چائے ہوئے ہیں ہر طرف سر سبدو شدابی دکھائی دے رہی ہے جیسے ہی موسم خوشکوار ہوا شہریوں کے چلے کھل اٹھے ہیں تام سورج اور بادلوں کے درمیان آنک مچولی کا سلسلہ جاری ہے مجیستہ دنوں میں گرمی کا ٹپریچر فارٹی فائب ڈگری سینٹی گریٹ تھا جس کے باعث شہری شدید پریشان تھے مگر موصلہ دار بارش برسنے سے سیالکورٹ کا ٹپریچر ٹوٹی ایٹ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے شہری اس سوانے موسم کو خوب انجائے کر رہے ہیں سیالکورٹ کے نشیبی علاقے زیرے آب آگے ہیں تو دوسری طرف سیالکورٹ کینٹ اگو کی سمڑے آل وزیر آباد نیکہ پورا رنگ پورا علام اکبال جوک میں بھی موصلہ دار بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث شہریوں کو عامد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ الٹ جاری کیا گیا ہے کہ یہ پری موسم بارشوں کا جو نیا سپیل داہل ہوا ہے چھے اگست تک جاری رہے گا جس کی وجہ سے لینڈ سلینڈنگ اور رہاں گامی صورتحال کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے شکریہ محوش اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے پڑے اور آپ کو بتائیں سادک آباد میں موصلہ دار بارش پر ساتھی پانی سے نشیبی علاقے زیرے آب آگے انڈر پاس بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روز نیوز عبدالسلام غوری سے سادک آباد کی پہلی ہونے والی مونسون کی بارش نے ہر طرف جلتل کر دیا سادک آباد کے نشیبی علاقے زیرے آب آ چکے ہیں اس وقت میں بتاتا چلوں کہ میں اس وقت موجود ہوں سادک آباد کے انڈر پاس پر جہاں پر یہ انڈر پاس مکمل طور پر پانی سے بھر چکا ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنے شہری متبادل راستہ اختار کرنا پر مجبور ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں شہر کے تمام راستے پانی سے بھرے ہوئے ہیں لیکن انتظامیہ کی جانت سے کوئی بھی نکاسی آپ کے حوالے سے کوئی انتظام نہیں کیے گا جو انتظامیہ جو ہے بلکل بے باز دکھائی دیتی ہے اور شہری جو ہے شدید مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو اور اس کے علاوہ بتاتا چلوں کہ یہ کل رات سے ہونے والی یہ جو بارش کا سلسلہ ہے وہ وقت سے جاری ہے اس کے علاوہ جو ہے بادلوں کی آنکھ مچولی کا بھی سلسلہ جاری ہے اور جتنے بھی سادکاباد کے کئی فیڈر جو ہے بجلی کے وہ بند ہو چکے ٹریپ کر گئے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو بجلی کی وجہ سے وہ کافی مشکلات کا سامنے ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سلسلہ جو ہے جو مہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو تقریبا 24 گھنٹ تک یہ مزید بارش کیا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو زری مہرین ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ بارش ہے اس سے ہونے والی گنے اور کپاس کی فصل کے لیے بارش بہت موضوع ہے جی بہت شکریہ عبدالسلام غوری ناظرین آگے بڑھوں آپ کو بتائیں کہ خیبر میں مونسون کے بارشوں کا سلسلہ جاری لینڈی کوتل اور گردنواہ میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا خیبر کے سہانے موسم کے حوال جانتے ہیں نمائندہ روزیوس محمد رحیم آفریری سے جی رحیم اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ملک بر میں منسون کے بارشیں داخل ہو چکے ہیں اور زل خبر کی بات کی جائے تو زل خبر بالخصوص لینڈی کوتل کے گردنواہ میں صبح صویرے سے بارشوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے وہاں پہ اگر نشیبی علاقے دیکھے جائے تو وہاں پہ پانی جمع ہو چکی ہے اور وہاں پہ جو تغیانی نالیا ہے اور تغیانی آنے سے جو تغیانی نالیا ہے وہ بند ہو چکی ہے اور عام شیرے کو امدورف میں کافی دشواری ہے بات کرتے ہیں زل خبر کی بلائی علاقوں کی تو بلائی علاقوں میں جو پہاڑوں پہ بادل چاہی ہوئے ان سے بارش برسانہ شروع ہو چکی ہے وہ یہاں پہ جو موسمی وہ خاصا خوشگوار ہو گیا ہے مکہ میں مسلمیات نے خبردار کیا ہے کہ مونسن کی بارشوں سے توفانی بارشیں ہوں گے جس سے عام شیروں کو الٹ بھی جاری کیا ہے زل انتظامیوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ یہاں پہ اپنے انتظامات مکمل کیجئے تاکہ عام شیری جو ہے ان کو لقصانات نہ ہو جی شکریہ رحم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے